ٹھیک ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ steps in a tls philosophy میں 3 steps ہیں primary survey and resuscitation secondary survey and definitive care plan ٹھیک ہے تو primary survey میں ہم نے کہا تھا کہ identify کرنا ہے اور treat کرنا ہے اور جو چیز what is killing the patient اس کو identify کر کے treat کرنا ہے اس دوران immediate life taking problems کو identify کر کے کر کے ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے امیجیڈ لائف ٹیکنگ پرولمز کیا ہیں ایر وے آب سٹرکچن بریدنگ سرگولیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں سیکنڈری سروے میں ہم نے کہا تھا کہ ہیڈ ٹو ٹو اگزام کریں گے ٹھیک ہے ہیڈ ٹو ٹو ہم اس میں بھی اگزام ایسی ادھر انجریز جو کہ پوٹنچل رسک رکھتی ہیں کہ لائف لے سکے ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ابھی ہم سیکنڈری سروے کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تو سیکنڈری سروے میں یہ ہے کہ پرائمری سروے اور ریسسٹیشن ایک بار ہو جائے تو سیکنڈری سروے سٹارٹ کی جاتی ہے سیکنڈری سروے میں کیا ہوتا ہے اگزامینیشن کی جاتی ہے کون سی ہیڈ ٹو ٹو یہاں ہیڈ کی سپیرنگ تھوڑی سی ٹیڑی ہے ہیڈ ٹو ٹو اگزامینیشن کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو secondary सروے میں ایک detailed history ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اسے طرح examination لیتے ہیں detailed examination ٹھیک ہے اور اس کے بعد more advanced investigation for example even CT بھی ہم کرواتے ہیں کس میں secondary survey میں ٹھیک ہے تو کیا detailed history detailed examination اور more advanced investigations ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پی اگر حسٹری کے پوائنٹس جو حسٹری کے پوائنٹس کون کون سے ہیں ان کا نمونی کے ایمپل دیکھیں نا حسٹری میں ہم الیٹس پوچھتے ہیں ایمپل دیکھیں میڈکیشن پوچھتے ہیں ایمپل Trust کہ پاس Illness یا پھر پرگننسیز وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں P ایمپل دیکھیں tenthجم کے last meal کے بارے میں پوچھتے ہیں اور دیکھیں نا یہ important last meal کے بارے میں پوچھتے ہیں اور exposure اور یہ ہسٹری ہے جو ہم سیکنڈری سروی میں پوچھتے ہیں اب ایکسامینیشن ڈیٹیل دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں یہاں ہر بوڈی پارٹ کی الگ الگ ایکسامینیشن for example head and face کی نیک کی تھوریکس کی ہم ایکسامینیشن کرتے ہیں پیلویس ہو گیا ابڈومین ہو گیا سب سے پہلے ہم بات کریں گے head and face کے ایکسامینیشن کی تو ہر ایکسامینیشن ہر بوڈی پارٹ کے ایکسامینیشن کے ساتھ ہم اس کی ایویلیویشن پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ایویلیویشن پڑھیں گے اور ہم پڑھیں گے مینیجمنٹ ٹھیک ہے ایویلیویشن میں یہ ہے ایویلیویشن میں دیکھیں اگر کوئی چیز ایسی نکلتی ہے اب نارمل ٹھیک ہے کوئی انجری نکلتی ہے تو اس کی مینیجمنٹ کیسے کریں گے ہم یہ پڑھتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ہی ایڈ این فیس کے ساتھ بھی پڑھیں گے اب ڈامین کے ساتھ پڑھیں گے تھوریکس کے ساتھ بھی ایویلیویشن اور منیجمنٹ پڑھیں گے تو ایویلیویشن کس کی ہیڈ این فیس کی دیکھیں اس میں کیا کریں گے ہم سب سے پہلے انسپیکشن کریں گے اور پیل پیشن کریں گے کس کی ہیڈ کے اور فیس کے بونز کی ٹھیک ہے دیکھیں گے کہ کوئی کرپی ٹیس تو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے پھر ہم اورل کیوٹی میں آ جائیں گے نوز میں اور ایئر کے ایگزامینیشن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہیڈ این فیس ٹھیک ہے ہیڈ این فیس میں یہ ساری چیزیں ہیں ہیڈ این فیس فیس کے اندر اورل کیوٹی ہے نوز ایئر ہے ان سب کی تو کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایگزامینیشن تو دیکھیں ان سب میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس میں دیکھیں اورل کیوٹی میں کوئی بلڈ تو نہیں ہے اسی طرح ناک میں کان میں کوئی بلڈ تو نہیں ہے کوئی سی ایس ایف تو نہیں ہے ناک سے بھی کوئی سی ایس ایف رائنویڈیا وغیرہ اسی طرح بلڈ ہے اس طرح کی چیزوں کے لئے ہم اورل کیوٹی نوز اور ائر کی ایئر کی ایگزامنیشن کریں گے پھر آئی ایگزام آئی بھی تو فیس کے اندر ہی ہے تو آئی ایگزام کریں گے فورن باڈی تو نہیں پڑی بھی کوئی انجری تو نہیں ہے آئی میں ایکس رے کریں گے کیا کریں گے تو ایکسکلوڈ فریکچرز ٹھیک ہے فیشل بانز کی سپیشلی ٹھیک ہے نا تو یہ تو منجمنٹ میں آئے گا ٹھیک ہے میرے خساب سے یہ منجمنٹ میں آئے گا ٹھیک ہے آجا اس کے بعد ہم منجمنٹ دیکھیں ہیڈ ان نک کے ایگزامنیشن کے بعد ہیڈ ان فیس کے ایگزامنیشن کے بعد منجمنٹ اگر کوئی بلیڈنگ وونڈ ہے اس کو ہم کلین کریں گے اس کی ڈریسنگ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اکسیجنیٹ کریں گے پیشنٹ کو ٹھیک ہے نا اور سرپا سرپاگل سپائن کیر ہم دیں گے پیشنٹ کو ہیڈ ان فیس کے بعد ہم نک پہ آتے ہیں نک کے ایگزام نک میں دیکھیں نک میں بھی وہی چیزیں ایویلیویشن اور ایویلیویشن میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو پھر اس کی منجمنٹ ٹھیک ہے دیکھیں ہم کیا ہے ایویلیویشن کریں گے نک کے نک کی ایویلیویشن اس کو ایگزامین کریں گے نک کے نک کے لئے نک کا کوئی ہیمیٹوما تو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایمفائزیما کے کوئی سائنس تو نہیں آ رہے ٹھیک ہے ایمفائزیما کے سائنس اچھا اس کے بعد انگوجڈ وینز تو نہیں ہے نک میں ٹھیک ہے پھر نک کو ہم اسکلٹیٹ کریں گے کسی بھی بروئی کے لئے ٹھیک ہے نک کو ہم اسکلٹیٹ کریں گے دیکھیں نیک کی بھی اسکلٹیشن ہوتی ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے نا اس کی بات ہم منیجمنٹ کیسے کریں گے منیجمنٹ میں ہم ریڈیالوجی کل انویسٹگیشنز لائک ایکس رے ٹھیک ہے یا پھر سیڈی سکین یا پھر ڈپلیکس سکین ٹھیک ہے اس طرح کی انویسٹگیشنز ہولڈ کریں گے ٹھیک ہے نا یعنی کہ کیری کریں گے کیری ڈاؤٹ ٹھیک ہے پھر سروائیکل سپائن کی کیری اس کو کنٹینو کریں گے دیکھیں یہاں پہ ہم نے کہا تھا نا اکسیجنٹ پیشن سروائیکل سپائن کے تو وہ کیری ہم یہاں پہ کنٹینو کریں گے کس میں نکی ایویلویشن میں بھی ٹھیک ہے نا نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے تھوریکس ایگزامینیشن اس میں پھر وہی والی بات ہے ایویلویشن اور منیجمنٹ تو ایویلویشن میں تھوریکس میں کیا ہے ایویلویشن میں ہم کیا کریں گے انسپیکشن پیلپیشن اگین پرکشن اور آسکلٹیشن کریں گے تھوریکس کی موسیقی